ناکبتان شاہین شافریدی نے آتے ہی ٹیم میں تباہی پھیڑ دیئے بڑی چینجز کا ڈالی ہیں یعنی جو بابر آزم کا سکوارڈ تھا اس کو تو بالکل ہی فارع کر دیئے بابر آزم کے سکوارڈ میں بہت زیادہ چینجز ہو چکی ہیں بابر آزم کو چار سال لگے ایک ٹیم کو بلٹ کرنے کے لیے اور اس میں بابر آزم نے کچھ ایسے کلیڈیوں پر ٹرسٹ کیا جو شاہد ٹرسٹ کے قابل نہیں تھے کیونکہ بعد میں انہوں نے بابر آزم کو دھوکہ دیا اب لوگ کہہ رہے تھے کہ بابر آزم کی جگہ اگر کسی کو کپتان بننا چاہیے تھا وہ محمد رزوان تھے محمد رزوان کو کپتان بننا چاہیے تھا اور کیونکہ شداب خان کو چار پانچ چھ سال تک وائس کپتان رکھا گیا تو شاید ان کی بھی زیادہ چانسز تھے اور ان کو بننا چاہیے تھا اگر پرفارمس دیکھی جائے تو ان کی زیرو ہے پر ویسے اگر دیکھا جائے تو بھی تو آپ نے از ایک کیپٹن ان کو کیا تھا سو رزوان اور بابر اور شداب یہ کافی ون سائیڈ تھے یعنی ایک سائیڈ پہ تھے ان کی آپس میں کافی بنتی تھی اب شاہین جو ہے ان کو بابر آزم از ایک کیپٹن نہیں دیکھنا چاہتے تھے میں آپ کو سچ بجدار ہوں چونکہ ایک دفعہ پی سی بھی نے کہا کہ شداب کی پرفارمسز زیرو جا رہی ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ شداب کی جگہ از ای وائس کیپٹن ہم شاہین افریدی کو ڈیکلیئر کر دیتے ہیں بابر آزم نے کہا کہ اگر آپ نے شداب خان کو کپتان وائس کیپٹن رکھنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کوئی بھی وائس کیپٹن ڈیکلیئر نہ کریں جب ضرورت ہوگی میں خود کر دوں گا میں رزوان کو بنوا دوں گا یا میں کسی کو بھی بنا دوں گا سو اس کے بعد پاکستان کریر بورڈ نے ڈیسیجن لیا کہ چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں اور پھر شداب خان کو ہی کنٹینیو کیا گیا اب شاہین سے مسئلہ یہ تھا بابر کو کہ شاہین پچھلے ڈیڑھ دو سال سے یہ مشورے کر رہے تھے شاہد افریدی نے خود ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے کئی دفعہ شاہینین سے مشورہ کیا کہ میں کپتان بننا چاہتا ہوں یا مجھے کپتان بنایا جا رہا یعنی خود انہوں نے ایکسپٹ کیا وہ خود میں ان کی بات کو اٹھکا رہوں آپ کے ساتھ اسی طرح دوسرا دیکھا جائے تو بابر کو یہ مسئلہ تھا کہ شاہین جو منٹورز ہیں شاہین کے وہ ان کو کپتان بنانا چاہ رہے ہیں یعنی لاہور کلندرز کی جو ایک ٹیم منجمنٹ ہے وہ ان کو کپتان بنانا چاہ رہی ہے اور رزوان کو کپتان نہیں بنانا چاہ رہی ہے یا شداب کو نہیں بنانا چاہ رہی ہے یا بابر آزم کو نکالنا چاہ رہی ہے اور بابر آزم کی جگہ شاہین کو جو کہیں بھی کبھی بھی انہوں نے وائس کپتانی نہیں کی پاکستانی ٹیم کی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو بابر آزم کیپٹن رہے ہیں پچھلے چار سالوں کے اندر یا پھر کبھی کبھار شداب خان کو کپتانی ملی ہے کوئی اگر مسنگ ہوئی ہے میچز بابر کے یا رزوان کو کبھی بنا دیا گیا بیچ میں اگر کوئی بابر نا کپتان ہو تو سو مین چیز یہ تھی کہ شاہین اچانک سے آئے ہیں اچانک سے بیکڈور سے آئے ہیں کسی کوئی سمجھ نہیں لگی کہ شداب خان کو پانچ سات سال تک تیار کیا گیا اب وائس کپٹن کسی کو کیوں بناتے ہو یعنی دھونی کے دور کے اندر وائس کپٹن ویرات کولی کو کیوں بنایا گیا تھا اس لیے بنایا گیا تھا کہ جب دھونی چھوڑیں گے تو ان کی جگہ ویرات کولی ان کو ریپلیس کر جائیں گے اب اس لیے تیار کرتے ہو اب دوسری جانب روحیت چرمہ کی جگہ ہردک پانچہ کو منایا گیا ہے جب ہردک پانچہ تیار ہو جائیں گے اور روحیت چرمہ کرکٹ چھوڑ جائیں گے تو ان کی جگہ آ جائیں گے ہردک پانچہ اس طرح چیزیں چلتی ہیں پھر پاکستان میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے بابر آزم کو کیپٹن رکھا اور آپ نے ساتھ شداب خان کو کئی سالوں تاک وائز کپٹان رکھا سو آپ نے اچانک ان کو باہر کر دیا سینئر پلئر تھے آپ کے مہمبر رزوان ٹیم کے اندر جو کنسسٹنلی پرفارم کرتی ہوئے آ رہے ہیں دونوں فارمیٹس کے اندر ٹی ٹونٹیس کے اندر بھی اور اڈیئیس کے اندر بھی سو آپ نے ان کو شامل نہیں کیا آپ نے شداب کو شامل نہیں کیا چلیں شداب کی تو وجہ بھی بنتی ہے کہ وہ پرفارم اچھا نہیں کر رہے ہیں یعنی لیٹ نہیں کر رہے ہیں ٹیم کے اندر نہ بالنگ کر رہے ہیں نہ بیٹنگ کر رہے ہیں سو رزوان کو انہوں نے اگنور کیا چلیں وہ غلط ڈیسیجن ہے ٹھیک ڈیسیجن ہے وہ تو وقت ہی بتایا گا کیونکہ ٹی ٹونٹی ورلکم میں چند مہینے واقعی ہیں اگلے زیادہ ٹائم ہے نہیں اور شاید آپ نے بیس ٹی ٹونٹی میچز کھل لیں اگلے چند مہینوں کے اندر اور آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے ٹیم نے کتنا پرفارم کرنا ہے اب دوسری جانے ہیں بابر آزم زیادہ خوش نہیں ہے سب کا کرکٹرز زیادہ خوش نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو ایک فارمیٹ کے اندر انہوں نے کپتانی چھوڑی ہے یعنی اوڈی ایس کی وہ چھوڑنا چاہا رہے تھے آپ نے ٹی ٹونٹی سی بھی ان کو فارے کر دیا پھر آپ نے کہا کہ آپ ایک ٹور کے لیے ٹیسٹ ٹور کے لیے جا رہے ہو اسٹریلیا اگر آپ برا پرفارم کرو گے تو آپ ایسی باہر ہو جاؤ گے سو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوئی اور شاید یہ چیزیں پاکسینی ٹیم کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں جب ایک فارمیٹ کے اندر کوئی برا پرفارم کرتا ہے آپ اس کو تینوں فارمیٹ سے نکال دیتے ہو آپ نے سرفراز احمد کو ٹی ٹونٹی سیریز جو اس لنکا خلاف تین زیرو ساری تھی وہ آپ نے ان کو نکال دیا تھا باہر تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے آپ نے دوبارہ ریپیٹ ایسا ہی کیا آپ نے دوبارہ بابر کو تینوں فارمیٹ سے نکال دیا دیکھیں شاہین کے بارے میں کچھ ارلی ہوگا ٹو ارلی ہوگا کہ ہم کوئی سٹیٹمنٹ دیں پھر یہاں پہ آمیر نے سٹیٹمنٹ دیئے کہ شاہین افریدیش جنگ ہے کافی اگریسیو ہیں کافی انرجی ہے ان میں سو شاید یہ پاکسینی ٹیم کو اگریسیو طریقے سے یا موڈرن ڈے کرکٹ کھلیں گے اور موڈرن ڈے کرکٹ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ دو سو رنز اپروچ ہوگی ان کی ایزا بیٹر جو ان کی ٹیم کے اندر بیٹرز ہوں گے ان کی دو سو کی اپروچ ہوگی دو سو بیس کی اپروچ ہوگی اور باولنگ کے اندر بھی اور فیلڈنگ کے اندر بھی وہ اپروچ نظر آئے گی سو ایک لیگ کی کپتانی کرنے میں ویسے ڈیفرنس ہوتا ہے اور ایک پچیس کروڑ عوام کی ایک نیشن کو اور اس کو ریپریزنٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے سو دیکھتے ہیں کہ اب یہ ڈیسیجن ٹھیک ثابت ہوتا ہے یا غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ رزوان نے بھی ہمیشہ اچھی کپتانی کیا ملتان سلطان کی پشاور ریجن کی کپتانی کرتے رہے ہیں سو یہ کافی اچھے کپتان تھے کافی بہتر کپتان تھے ان کے پاس عمران خان کی مثال لے لیں یا آپ کوئی ایک دو نام لے سکتے ہیں کوئی زیادہ تاریخ کے اندر آپ کے پاس اگزمپلز ہیں نہیں سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر کے اندر پاکستانی ٹیم میں مسئلہ مسائل تو ہونے والے ہیں مسئلہ مسائل کیسے اب جو عماد وسیم ہیں وہ باور آزم کے ساتھ بنتی نہیں ہیں اور یہ ہنڈر پرسنٹ کنفارم ہے کہ شاہین عماد وسیم کو لے کے آ رہے ہیں یہ تو کنفارم ہے عماد وسیم کو شاہین لے کے آ رہے ہیں اور ٹیم کے اندر بابر آزم بھی ہوں گے اور عماد وسیم بھی ہوں گے اور یہ دو پلیئرز ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی شاید پہلے بنتی ہوگی ایک ٹائم پہ پر وہ کراچی کینگز میں ایک کپتان تھا پھر اس کو نکال کے دوسرا کپتان آیا پھر دوسرے کو نکال کے وہ کپتان آ گیا پھر آپس میں ان کے کافی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے بابر آزم نے کراچی کو چھوڑ کے پشاور ظلمی جوائن کر لی اور وہ چیزیں ہوئیں سو ٹیکنیکلی ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی اب ٹیم کے اندر شاہین نے کنٹرول کرنا پڑے گا عماد کو بھی اور بابر آزم کو بھی کیونکہ کیپٹن ہے ٹروپس کو لیٹ کریں اب ایک ان کے پاس نمبر ون آر اونڈر تصور کر لیں عماد کو اور دوسری جانب ان کے پاس نمبر ون بیٹس من ہے بابر اب ٹیم کے اندر اگر یونٹی نہیں ہوگی یا کھلاڑی ایک دوسری کو سپورٹ نہیں کریں گے یا وہ آپس میں سپورٹ نہیں ہوگی تو ٹیم نہیں جیتے گی اب دوسری جانب دیکھا جائے تو شوہ ملک ہیں اب بابر آزم جو ہیں وہ شوہ ملک کو سپورٹ کرتے ہیں بابر آزم چاہتے ہیں کہ میڈل اوٹر کے اندر شوہ ملک لے کے ہیں کیونکہ بابر آزم نے وعدہ کی ہوئے شوہ ملک سے بابر آزم نے کہا تھا کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزر چوبیس میں آپ کو کھلاؤں گا اور آپ نے فٹ رہنا ہے آپ نے انٹرنیشنل لیگز نہیں کھیلنی زیادہ آپ نے آپ کو فٹ رکھنا ہے اور پاکستان کی دومیسٹک ٹی ٹونٹی نیشنل کپ جوتا ہے اس میں آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہے سو وہاں پہ آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے آپ پاکستانی ٹیم میں آج ہوگئے یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے سٹیٹمنٹ میں کوٹ کروں ان کی خود کی کہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزر چوبیس کھیل کا ہے پاکستانی ٹیم کو جدانا چاہتا ہوں اور میں اپنے بھی ریکارڈز تونا چاہتا ہوں جو کرس گیل کے بارہ ہزار رنز ہے تقریباً ٹی ٹونٹیز کے اندر اور میں بارہ ہزار کا ریکارڈ تونا چاہتا ہوں میرے دس ہزار رنز ہے سو یہ ایک چیز ہے اب دوسری جانب دیکھا جائے تو محمد حریس چوہے ہیں شاہین ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی شاہین بیسکلی محمد حریس کو سپورٹ کر رہے ہیں ایز ای وکیٹ کیپر بیٹس مین ٹی ٹونٹیز کے اندر سو اگلے اگر چند میچز کے اندر رزوان اچھا پرفارم نہیں کرتے بے شک انہوں نے پچھلے تین چار سالوں کے اندر جتنی پرفارمسز دی ہیں وہ پاکستان کا کوئی بھی بیٹس مین نہیں دے پایا سو شاید آپ دیکھیں گے کہ رزوان کو بھی بینچ کر دیا جائے اور محمد حریس کو اپیچنیٹی دی جائے سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیم کے لیے تو اچھی نہیں ہوں گی بیسکلی آپ دیکھیں گے کہ کسی کی پرسنل سیڈسفیکشن تو ہو سکتی ہے پر یہاں پہ ٹیم کے لیے چیزیں اچھی نہیں ہوں گی اب یہاں پہ محمد حریس کو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کھلائیں محمد حریس کو بھی کھلائیں پر رزوان کو باہر نہیں نکالنا چاہیے رزوان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے اور رزوان کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے ٹیم کو اور شاید فیوچر کے اندر رزوان آپ کے کیپٹن ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو بات کوٹ کروں کہ شاید فیوچر کے اندر رزوان کیپٹن ہو سکتے ہیں آپ کے اب محمد آمیر کو دیکھا جائے تو بابر کی نسبت شاہین زیادہ سپورٹ کریں شاہین آمیر کی زیادہ اس لحاظ سے کمپیرٹیولی دیکھا جائے کمپیرزن کیا جائے کہ بابر اور آمیر کی کتنی بنتی ہے یا شاہین اور آمیر کی کتنی بنتی ہے تو شاہین اور آمیر کی اس طرح کافی بہتر بنتی ہے ہاں ایک لحاظ سے وہ جلسی فیکٹر بھی ہوتا ہے یا کمپیرزن بھی ہوتا ہے کہ تو اچھی لیفٹ آم فاسٹ بولر یا میں اچھا لیفٹ آم فاسٹ بولر رہے ہوں یا تیری اچھی سونگ ہوتی ہے نئی والس یا میری اچھی ہوتی ہے یا تیری پیس زیادہ یا میری پیس زیادہ وہ آپس میں ان کی ہمیشہ جلسی رہتی ہے جو ایک لیول کے فاسٹ بولرز ہوتے ہیں دیکھئے آج تک ورات کولی نے شاہین کو نمبر ون بولر نہیں مانا یا آج تک اس نے یہ نہیں کہا کہ شاہین سے ایک difficult بولر میں نے نہیں دیکھا ہاں ورات کولی یہ ایسا بیٹس میں یہ ایڈمیٹ ضرور کرتا تھا کہ میں نے محمد عامر جیسا بولر نہیں دیکھا ان سے جب بچا گیا کہ آپ کو کون سے ایک ایسا بولر ہے جو difficult لگتا ہے کھلے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ محمد عامر مجھے difficult لگتا ہے تو آپ اندازہ لگئی ہے کہ جب دنیا کا جو پچاس ہنڈرڈز کی جس نے نڈولکر کا ریکارڈ توڑا رکی پونٹنگ کا ریکارڈ توڑا بڑے بڑے بیٹس مینوں کا ریکارڈ توڑا اور دنیا کا واحد بیٹس مین بنا جنہوں نے جس نے فیفٹی ہنڈرڈز کمپلیٹ کی ہیں اور یہی کرکٹ کے اندر پچاس ہنڈرڈ انٹرنیشنل ہنڈرڈز سو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ عامر مجھے difficult بولر لگتا ہے سو کیا عامر کے پاس کچھ تو potential ہوگا نا یعنی کچھ تو talent ہوگا ان میں دوسری جانب دیکھا جائے تو شاہین جو اپنی ٹیم بنانا چاہ رہے ہیں شاہین جو ٹیم ریڈی کر چکے ہیں اناؤنس ہونا باقی ہے وہ اس میں آپ کو سائے مجوب ایز اوپنر نظر آ رہے ہیں آپ کو فخر زمان نظر آ رہے ہیں فخر زمان تو اب ہمیشہ اوپنر ہی کھیلیں گے شاہین کی ٹیم کے اندر محمدھار اس پرمنٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹیم کے اندر آپ کو domestic performer میں آپ کو شرجیل خان نظر آ رہے ہیں کیونکہ domestic میں perform کر رہے ہیں performances ہیں ان کی اسی طرح آپ کے پاس محمد رزوان ہے middle order کی بات کی جائے تو بابر آزم آپ middle order میں کھیلیں گے lower order کے اندر یا middle order میں بنتی ہے سلمان علیہ آغا کی جگہ اسی طرح آپ کے پاس طیب طاہر ہیں جنہوں نے domestic کے اندر پانچویں چھٹے نمبر بڑی اچھی performances دی ہیں آپ کے پاس افتخار احمد ہیں جن کی پانچویں نمبر پہ چھٹے نمبر پہ اچھی performances ہیں شوئے ملک ہیں جو چوتھے نمبر پہ بڑا اچھا کھلتے ہیں آپ کے پاس as a hard eater فنشر آپ کے پاس آزم خان ہے آر رونڈرز کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو آپ کے پاس اماد وسیم ہے آپ کے پاس آر رونڈر شداب خان آر رونڈر محمد نواز ہیں بے شک ان کی performances اوڈی ای کرکٹ کے اندر اچھی نہیں ہیں پر ٹی ٹونٹیز کے اندر سٹیٹس ان کے اچھے ہیں پیور سپنر کی بات کی جائے سپیشلسٹ کی بات کی جائے تو عبرار احمد ہے آپ کے پاس فاسٹ بولر شاہین شافری دی ہیں فاسٹ بولر ہر اس روف ہیں آپ کے پاس اور اسی طرح آپ کے پاس فاسٹ بولرز میں محمد وسیم جونئر ہیں اگر دیکھا جائے انجر فاسٹ بولرز کی جو ابھی تک مکمل فٹ نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ ان میں احسان اللہ ہے آپ کے پاس جو جب فٹ ہو جائیں گے ٹیم میں آ جائیں گے آپ کے پاس نصیم شاہ ہے جب فٹ ہوں گے ٹیم کے اندر آ جائیں گے آپ کے پاس جو depth کے سپیشلسٹ ہے وہ زمان خان ہے آپ کے پاس نئی بال سے شاہین کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے پاس محمد آمیر ہے اس کے لعب آپ کے پاس ہے ہی کھوئی نہیں کیونکہ نصیم شاہ تو انجرڈ ہے آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کا کیا سکوڑ ہے آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے تینکس واشن دس ویڈیو